حضراتِ زیبکار اللہ حضر قرآنِ مجید سرکانِ حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے ماغو آپ اعلان فرما دیجئے کُلِ اِمْ تُمْ تُمْ تُوْحِبُونَ اللَّهُ فَدَّ بِيُونِ يُوْحِبْكُمُ اللَّهُ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری انتباع کرو اللہ تمہیں اپنا ماغو پر آلے یہاں آپ سب اضافت توجہ فرمائیں یہ پیغام زندگیاں بدل دینے والا پیغام ہے ایک انقلاب آخری پیغام ہے اللہ حضر قرآن فرمارے کہ ماغو پر آپ ان کو بتائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو میری انتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبو پر آلے گا آپ سب اضافت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ محبوبِ خدا بات جائے پھر اس کو کسی اور چیز کی کوئی ضرورت رہتی ہے پھر کوئی اور مقام اور مرکبہ اس کی برابری کر سکتا ہے یہ ایک محبت کی میراج ہے بندہِ مومن کی بھی میراج ہے کہ اس کو اللہ کا محبوب ہونا نصیب ہو جائے اور یہ اللہ پاک کا محبوب ہونا تب نصیب ہو سکتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے اتباع کس چیز میں کھانے پینے میں سونے جاگنے میں چلنے پھرنے میں اٹھنے بیشنے میں معاملات کرنے میں تجارت کرنے میں اخلاقیات میں زدگی کے ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر ہم اتباعِ رسول کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں اپنا باپو بنا دے آج آپ دیکھیں دنیا میں ڈیر عرب ممالک ڈیر عرب مسلمان ہیں اور قریباً ستاون ممالک ہیں جو مسلمانوں کے ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہم ضلیل ہو رہے ہیں رسوا ہو رہے ہیں اور یہاں مطنِ عزیز میں ہی آپ دیکھ لیں کہ ہاں شخص پرشان ملگائی نے جینا دوبار کر دیا اور حکمرانوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تجربے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں میرے بھائی اور دوستوں میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ نے اس ملک میں بہت سے نظام ان کے تجربات کیے انگریز بھی یہاں آیا اس کا نظام بھی چھوڑا ہوا آپ لوگوں نے عزمائیا جہاں بہت سارے سیاسی فلسفے وہ آپ نے یہاں پہ عزمائے کاش کہ ایک مرتبہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام بھی اپنا لیتے ایک مرتبہ یہ بھی تجربہ کر لیتے اور میں سہتے کریمہ کی لوشنی میں پورا یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ زبان سے نہیں دل سے حضور اللہ علیہ السلام کی اعتباہ کریں ہمارے سارے دکھوں کا مدعوہ ہو جائے عوام بھی حکمران بھی ہاں چھوٹا بڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعتباہ کریں حضور کی غلامی کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو دین کو شریعت کو کامل طریقے سے پناہ لے تو اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت بھی اعتاہ فرمائے گا اور وقار بھی اعتاہ فرمائے گا دوستانے دیوکار حضور سیدی زیادہ امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ وآلہ وسلم جو مفسرین کرام کی صفح میں ایک بہت بڑا موت برنام ایک بہت بڑی حسنی کا محوالہ دے رہا ہوں آپ تفسیر زہور دران میں اشارت خرماتے ہیں کہ اے غلامان مصطفیٰ یہ عید یہود مدینہ کے مالے میں نازل ہوئی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے کہ ہم حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کے قریبی تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ہمیں ہم کسی نئے نبی کے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اس وقت اللہ نے فرمایا اے معبوب آپ ان کو عطا دیں کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تب ہی سچا ثابت ہو سکتا ہے جب تو میری اتبا کرو اور پھر اکشان فرمایا کہ اگر یہودی حضور کی اتبا کر لیں تو رب فرما رہا ہے میں انہیں بھی اپنا معبوب بنا دوں گا وَيَكْفِلَّكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اگر یہودی یہودی ہو کر وہ حضور کا کلمہ پڑھ لیں حضور کی اتبا کر لیں حضور کی غلامی اتعار کر لیں معبوبِ خدا بھی بن جائیں سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں تو اگر غلام آنِ مصطفیٰ حضور کی اتبا کر لیں اگر حضور کے کلمہ پڑھنے والے حضور کی صیرت کو اپنا لیں اگر حضور کے اس وقت حسنا پر عمل کر لیں اگر حضور کی دیوئی تعلیمات کی اوپر عمل پیدا ہو جائیں تو رکھ تو اللہ ان کو کس مقام سے سربراہ سرمائے گا اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اور میرے بھائی اور دوستو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں سیدنا غوث العظم عبدالقادر جیلانی نے حضور کی اتباہ کی آج وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں کہ نہیں بستے ہیں آج پوری دنیا میں میرا ہجھے لے جائے آپ کو کہ آپ کسی مسلم ملک میں چلے جائیں یا کسی نام مسلم ملک میں چلے جائیں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں کوئی ملک جس میں دور وہ سپاہ کو کوئی جانے والا نہ ہو پوری دنیا پوری دنیا میں ان کی گیا نہیں ہوتی ہے کیوں نہ ہو حضور کی اتباہ ہوتی حضرت خاجہ مجنو دین چشتی ایمیری غیب نواز سے لاکھوں کروڑوں مسائمان کیوں محبت کرتے ہیں حضور کی اتباہ ہوتی حضرت مابا فرید سے کیوں محبت کرتے ہیں یہ مقام ان کو کیسے ملا حضور کی اتباہ کی وجہ سے حضرت سلطان باو کو مقام کیسے ملا حضور کی غلامی اختیار کرنے سے پیر سیال کو یہ مقام کیسے ملا حضور کی غلامی اختیار کرنے سے حضور جعال امت کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا حضور کی غلامی اختیار کرنے سے اور آج سخیل خوشحال کہ ہم اس میں جمع ہیں اس حسنی کو بھی یہ مقام ملا تو حضور کی غلامی اختیار کرنے سے اور آپ اور میں ہم بھی اپنی بگری بنا سکتے ہیں اگر ہم بھی حضور کی تباہ کر لیں ہم بھی حضور کی غلامی اختیار کر لیں عوامی مسئلہات دروح کی طرف سے بھی میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جامعہ مدینہ تو نبی باری سون میں جو آہل سونت کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوشاں ہے ہم کوئی نیا سبق نہیں پڑھا رہے ہم کوئی نئی تعلیم نہیں دے رہے ہم آج بھی وہ تعلیم دے رہے ہیں ہمارے عداف ہوئی ہیں ہمارے وقاصد ہوئی ہیں ہمارے نسکلہم ہوئی ہیں جو صحابہ صفحہ کے چمودرے پہ صحابہ اکرام کر رہا جو سیدنا غوث العظم عبدالقادر جلانی کرتا جو حضرت خاجہ اجمیری کرتا جو دس حضرت بابا فائید نے دیا جو دس حضرت بابا فیر سے حال نے دیا جو دس دارے گولڑا حضرت بابا فیر بے حلی شاہ نے دیا جو دس حضور زعلومت نے دیا جامعہ مدینہ تو نبی اب بھی وہی دست دے رہا ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور آپ سب آلِ محفت کو آلِ سنت کو یہی پیغام دے رہے ہیں جامعہ مدینہ تو نبی کا یہ پیغام ہوئی ہے جو قرآن کا پیغام ہے جو سنت کا پیغام ہے جو صحابہ کا پیغام ہے جو اہلِ محفت کا پیغام ہے جو تابعیر کا پیغام ہے جو دس سنیوں کا پیغام ہے کہ آؤ دردہ کی غلامی چھوڑ دو درِ مصطفیٰ کی غلامی اختیار کا آؤ دنیا کے لوگوں کے پیچھے دورنے کی بجائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو بنا دے اس کے سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اٹھا را ہوگا سمان اللہ جب قبر کی تاریخ کوٹھڑی میں آپ کو ترہائیوں میں چھوڑ کر آ جائیں گے دوست چھوڑ جائیں گے رشنالات چھوڑ جائیں گے تعلق والے چھوڑ جائیں گے تو قبر کی اس تاریخ کوٹھڑی میں اگر کسی نے کام آنا ہے تو وہ مدینہ کے تائیدار نے کام آنا محمد بوٹے نے کمال کا دیا اس نے اپنی زبان میں کہا جرے کیم نے سی مرنگ ناگ تیرے اجونہ بھی بازیاں باریاں نہیں جرے تست سندید رو دنے راتی آخرونہ بھی باریاں ماریاں نہیں جدہ باہ ویچہ خیزانے وال کھولے پنچیوں نے گئے بار اڑا گیاں نہیں محمد بوٹا جوٹھائی جن سارا کملی والدی سچیاں یار آؤ اللہ آؤ اللہ اور اس کے رسول سے یاری لگا آؤ بحبتِ رسول کو اپنا لو حضور کی غلامی اختیار کر لو حضور کی تباہ کر لو اور اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اور بحبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاؤ یہ ایسا ہزیار ہے ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت بار دنیا میں سلطنتِ عثمانیہ قیم ہوئی آج کل تو بچے بھی آپ کا بھول ڈراما دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کی بنیاد ابنِ عربی نے ان کے دلوں میں ڈالی وہ محبتِ رسول تھی عثمانیوں کا یہ عشقِ رسول ہے جو محبتِ رسول ہے وہ ان کی ایک ایک بات سے آگیاں ہے سلطان ابت عمید خان کے دور میں ریلوے قینین آیا تو انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف میں ریلوے قینین جائے ریل جائے تاکہ عشقانِ مصطفیٰ کو حاضری دینے میں آسانی ہوئی محبتِ رنکہ ٹھیک ہے اور وہ دور ہو تھا کوئی لے پینجن چلتا تھا کوئی لے دور تھا جب افتتا کرنے کے لئے سلطان اس کے پاس آیا ہے تو انہوں نے کوئی سٹارٹ کیا گیا تو اس کا بڑا شور آیا ہے اور بڑا گھوما ہوا آج بھی مدینہ شریف کے سٹیشن پر وہ انہوں نے کھڑا ہے سلطان نے کہا اس کو یہاں کھڑا کر دو یہ مدینہ کی فضا میں نہیں چلے گا یہ شور کرتا ہے اور دھور دیتا ہے مدینہ کی فضا دو محتر فضا ہے محمر فضا ہے مقتر فضا ہے یہاں کوئی عرصہ ہی کرنا ہو جو شور بھی نہ کرے اور دھور بھی نہ چھوڑے میرے بھائیوں اور دوستوں پھر ان کو مقام نصیب آج بھی ہمارے پی ٹی وی پہ ان کا پایا تخت دراما چلایا جا رہا ہے تاکہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے کہ سلطان کس طرح عاشق رسول ہوئی کاش ہم بھی اس چیز کو سمجھے کہ دنیا میں جب لوگوں نے عشق رسول کو اپنایا تو اللہ نے ان کو سلطنت ادا فرمایا اور جب اس دولت سے ہم محروم ہوئے تو پھر تنزلی ہمارا مقدر ٹھیڑی آج بھی آپ اور میں ہم سب صحیح طریقے سے اور یا اللہ سے محبت کر اپنے بچوں کو اور یا اللہ کی محبت کا درس دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سکھائیں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ اور میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے